محرم الحرام سال کا پہلا مہنہ جس مبارک مہنے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ کے محرم الحرام و اللہ رب العزت کا مہنہ ہے یوں تو سارے ہی مہنے اللہ رب العزت کے ہیں لیکن خصوصی فضیلت کی بنا پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے کہ محرم الحرام کا مہنہ اللہ پاک کا مہنہ ہے جس طرح ساری مسجدیں اللہ رب العزت کی ہیں لیکن بیت اللہ الحرام مسجد حرام کو خصوصی فضیلت کی بنا پر بیت اللہ کہا جاتا ہے اسی طرح سارے مہنیں اللہ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے ہیں ان سارے مہنوں میں محرم الحرام کو خصوصی فضیلت ہے اب فضیلتیں یوں تو بے شمار ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے یہود و نصارہ اور سارے کے سارے مذاہب اس مبارک مہنے کا احترام کیا کر دے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کل بارہ مہنے بنائے بارہ مہنوں کے اندر اللہ رب العزت نے چار مہنوں کو خصوصی فضیلت اتا فرمائی ان چار مہنوں میں رمضان المبارک کا مہنہ جس کی فضیلت کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نے اسی طرح زیقادہ زی الحجہ اور یہ محرم الحرام کا مہنہ محرم الحرام کے مہنے کی فضیلت وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی دور سے پہلے یہود و نصارہ بھی اس بابرکت مہنے کی قدر کیا کرتے حضرت نوہ علیہ السلام کے دور میں حضرت نوہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ظالم قوم سے نجات دی اور حضرت نوہ علیہ السلام کی کشٹی جس پہاڑ پہ جا کے جودی پہاڑ پر رکی تھی وہ آشورے کا دن تھا اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرعون کے ظلم سے نجات دی وہ بھی آشورے کا دن تھا اسی طرح خریش وہ بھی دس محرم الحرام کو خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے تھے الغرض دس محرم الحرام کی فضیلت اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے سارے مذاہب کے اندر تھی لیکن عام طور سے ہمارے معاشرے میں ہمارے ذہنوں میں یہ بات دھیرے دھیرے بٹھائی جا رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت حسین کے واقعے کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے یقیناً وہ اسلامی تاریخ کا ایک علمناک ایک دردناک باب ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنا بھی چاہیے تفصیل سے بیان سننا بھی چاہیے لیکن یہ دین دین اعتدال ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے کہیں ہم باطل کے پروپگینڈے میں اور باطل کے بیانات کو سن سن کر کہیں ہمارے کان کچھے نہ بن جائیں اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مزمائین کے ایک جماعی عقیدے کے اندر کہیں دھیرے دھیرے ہم تذبذب کا شکار نہ ہو جائیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ لادلے صحابہ وہ ایسے صحابہ کی جماعت تھی کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کی صحبت کے لئے سن لیا تھا اسی لئے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں تمام کے تمام صحابہ بغیر کسی کسی تنقید کے تمام کے تمام صحابہ وہ بالکل برحق ہے کسی صحابی کے بارے میں رتھی برابر کلام کرنا یا ان کی ذات پر شکو شبہ کرنا یا ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانا یہ اہل سنت والجماعت کا شیوہ نہیں ہے یقیناً حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مزمعین کے آپسی مشاجرات تھے ان کے درمیان میں بعض چیزوں کو لے کے اختلاف رائے ہوا اور اختلاف ہونا اختلاف العیمت علماء رحمتن کسی نے یوں کہا ہے کہ آپسی علماء کا اختلاف محدثین کا اختلاف صحابہ کا آپسی اختلاف وہ امت کی حق میں رحمت ہے اللہ رب العزت نے پہلے ہی یہ تقدیر میں لکھ دیا تھا آپسی صحابہ کی بعض معاقیات کی طرف خصوصاً اہل تشیع اس بابرکت مہینے کے اندر جو آشورے کے دن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے خاص کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس طرح افراد اور غلو سے کام کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی آرم میں بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیں تو ہم تمام کو یہاں پہ رکے بہتی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ اجمائی عقیدہ ہے کہ تمام کی تمام صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مزمعین بلی جماع بلکل برحق ہے کسی صحابے کی شان میں رتی برابر گستاخی نہیں کی جا سکتی اب محرم الحرام میں ہم کسی شیعہ محلے کے اندر سے گزر جائیں کانوں میں نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابہ لادلے صحابہ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا حق عدا کر دیا سوائے ابو بکر کے کہ میں نے ابو بکر کے حق کو عدا نہیں کیا جس ابو بکر جو ابو بکر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے غار کے ساتھ ہی تھے جو ابو بکر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک فرمان پر اپنی سارے مال و دولت اور سارے گھر بار کو اللہ کے پیارے نبی کی خدمت اغدس میں پیش کر دیا وہ ابو بکر جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے غار میں سامپ دس رہا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ ہو اس کے لئے سامپ کے ڈسنے کو اپنے آنگ پہ اپنے جسم پہ برداشت کیا وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ابو بکر کے حق کو ادا کروں گا تو نعوذ باللہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی محبت میں اتنا غلو اور اتنا مبالغہ آرائی سے کام لیا جا رہا ہے اور دھیرے دھیرے ہمارے بھی بہت سارے معصوم بھولے بھالے ایمان والے ان شیعوں کی تقریروں سے متاثر ہو کے دلوں میں شکوک و شبہات کو مبتلا کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہونے کے ناتے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی تمام کے تمام دنیا میں افضل ترین مخلوق وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اخدس ہے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام منتا ہے دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْخَانَ بَعْدِي نَبِي يَلَّكَانَ عُمَر کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا یا نبی کے عصاف والا کوئی حامل آدمی ہوتا تو وہ ابوبکر کے اندر وہ صفاد ہیں کہ وہ نبی بن سکتے تھے لیکن میرے اوپر مبوت کو ختم کر دیا گیا وہ عمر فاروق جس گلی سے گزرا کرتے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے وہاں سے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا وہ عمر فاروق جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مراد تھی جس عمر فاروق کو اللہ کے پیارے نبی نے سجدے میں جا کے اللہ سے مانگا کہ اللہ اسلام کو عمر یا دوسرے اور ایک صحابی کا نام لیا عمر کے ذریعے یا فلانے آدمی کے ذریعے اسلام کو عزت بخش دے جو اللہ کے نبی کی مراد ہے نعوذ باللہ محرم الحرام کے اس بابرکت دنوں کے اندر شہبہ کی شان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً اسلامی تاریخ کا ایک علمناک باب ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اوپر ظلم و ستم کی یقیناً پہاڑ توڑے گئے یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیت کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑ دئیے گئے لیکن یہ شیعوں نے تاریخ کوئی سے مسک کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مزمعین اپنے نظام خلافت میں دربار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی نگاہ پڑتی یا عمر فاروق کی نگاہ پڑتی یا حضرت عثمان غنی کی نگاہ پڑتی تو اپنی جگہ سے اڑ جاتے اور ان کو عزت کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر بٹھایا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی کچی صحابی کے اوپر نکتہ چینی نہیں کی ابو بکر کے ہاتھ پہ حضرت حسین نے بیعت کی حضرت ابو بکر کی خلافت کو مانا حضرت علی مرتضی نے ابو بکر کی خلافت کو مانا حضرت عمر فاروق کی خلافت کو علی مرتضی نے مانا حضرت حسین نے مانا آج شیعہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسی گستاخانہ باتیں ایسے کفریہ باتیں آج بیانات کے اندر کھل لم کھلا کرتے ہیں جو ہمارے بہت سارے سنی بھائی بھی نادانستہ طور سے جا کے ان باتوں سے متاثر ہونے لگتے ہیں جس طرح نوحہ کرنا ماتم کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقینا شہادت ہوئی مظلوم ترین شخصیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ذرا ہم سوچیں تھنڈے دماغ سے سوچیں اگر کسی کا جدا ہونا کسی کا انتقال ہونا یہ ماتم کرنے کی یا تازیہ کرنے کی یا سینہ پیٹنے کی وجہ بننا ہو تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی وفاد ہے بارہ ربیع الاول کو کیا کوئی اس دن ماتم کرتا ہے کیا کوئی اس دن نوحہ کرتا ہے کیا کوئی اس دن اپنے سینے کو پیٹتا ہے کہ اس دن اللہ کے پیارے نبی ہم سے جدا ہو گئے حضرت ابوبکر جس دن جدا ہوئے اس دن تو کوئی اپنے سینے کے اوپر ماتم نہیں کرتا اپنے سینے کے اوپر نوحہ تو نہیں کرتے حضرت عمر فاروق جن کو ممبر رسول کے اوپر شہید کیا گیا جن کے پیٹ کے اندر چاخو کو بھوگا گیا حلق کے راستے سے دودھ کو ڈالا جاتا پیٹ کے راستے سے دودھ نکل رہا ہے وہ عمر فاروق کا ماتم نہیں کیا جاتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں ان کو پانی کے لئے ترسانہ اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ تو بیان کیے جاتے ہیں وہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت جن کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی کے بعد میں دوسری بیٹی دوسری کے بعد میں تیسری بیٹی کا اللہ کے پیارے نبی نے نکاح کر آیا اور جن کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ عثمان وہ انتہائی باہیا آدمی ہے انتہائی اتنے باہیا آدمی ہے کہ فریشتے ان سے حیاء کرتے ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا گیا ان کے تک راز روزی پہنچنے کے راستوں کو بند کر دیا گیا چالیس دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوگا اور پیاسا رکھا گیا کوئی صحابی کو ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انتہائی کوشش کر رہے ہیں اس کے باوجود حضرت عثمان غنی تک پہنچنے کی پہنچنے نہیں دیا جا رہا تھا مجید نبوی کے اندر مدینہ منورہ کے اندر جن کو بلوائیوں نے شہید کر دیا وہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن پاک پہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے خون کے ٹپکے خطرے ٹپکے ہوئے تھے کوئی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت میں ماتم نہیں کرتے بلاخر وجہ کیا بن رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً وہ ایک علمناک باب ہے اب ہم قرآن و حدیث میں دیکھیں کسی کے انتقال پہ کسی کی شہادت پہ قرآن و حدیث ہمیں کیا سبق دیتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بیوی کا بیوی ہو شہر کا انتقال ہو جائے چار مہینے دس دن تک ماتم کر سکتے ہیں چار مہینے دس دن تک بیوی بیوی کو حکم دیا گیا کہ شہر کی رخصتی پہ شہر کے انتقال کے اوپر چار مہینے دس دن تک زیب و زینت اختیار نہ کرے شہر کے لئے آہوزاری کرنے کا اس کو اختیار دیا گیا زیب و زینت سے اس کو منع کیا گیا بازاروں میں گھومنے سے منع کیا گیا اگر سگے سے سگے آدمی کا انتقال ہو باپ کا انتقال ہو جائے بیٹے کو حکم ہے تین دن تین راتوں سے زیادہ غم نہیں منایا جا سکتا تین دن تین راتوں سے زیادہ ماتم نہیں کیا جا سکتا ملاخر کیا وجہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سن 61 حضری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو رہی ہے یقیناً یزید کے اوپر اس نے جو ظلم ستم کے پہاڑ ٹوڑے ہیں یقیناً اس کو مرنے کے بعد میں اپنے آمال کا حساب و کتاب دینا ہے وہ انتہائی ظالم ترین آدمی تھا اس کا ظلم تھا کہ وہ آہلِ بیت کی عفادت نہیں کیا اس کا ظلم تھا اس کے گاو گورنروں نے اور اس کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ و شہید کیا تو ان کے اوپر کوئی عطاب کوئی ناراضگی اور کوئی سزا مقرر نہیں کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں یزید کو اپنے آمال کا حساب و کتاب مر کے خدا کے سامنے جواب دینا ہے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم کو کیا سبق لینا ہے اب شہادت کے مقام کو دیکھنا ہے اللہ خوران میں کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انتقال کر جائیں تم ان کو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں اللہ ان کو روزی کا احتمام کرواتے ہیں اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ جاوید ہے وہ اللہ ان کے روزی کا انتظام اللہ کرتے ہیں قیامت کے دن اسی حال کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو چودہ سو سال کے قریب قریب وقت گزر چکا ہے اس کے باوجود اب دست محرم کے ان دست دنوں کے اندر جب ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہمارا یقین ہے کہ دین مکمل ہے شریعت مکمل ہے تو ایک حدیث پاک قرآن پاک کی ایک آیت ماتم کرنے پہ نوحہ کرنے کے اوپر اٹھا کر لائیں کہ کسی کی شہادت کے اوپر چودہ سو سال گزرنے کے باوجود اپنے جسموں کے اوپر نیزے برسائیں اپنے آپ کو تکلیف کے اندر ڈال لیں اپنے جسم کو ظلم ستم کے پہاڑ اپنے جسموں کے اوپر توڑ لیں یہ دراصل حب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب علی کی آر میں بغض معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے دراصل بنو امیہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق رکھتے ہیں یہ بنو امیہ سے بلوائی روافیز بے انتہا دلی بغض رکھا کر دے تھے تو دشمنان اسلام نے بہت منظم طریقے سے چال چلی اور منظم طریقے سے چال چل کے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اہل بیت کی محبت کے نعرہ دیا اور اس نعرے کی آر میں صحابہ کی شان میں گستاخیہ کی گئی حضرت صحابہ کرام کی ذات کے اوپر کیچڑ اچھالا دا رہا ہے اب دس دنوں میں ان محرم کے بابرکت دنوں کے اندر خصوصاً آشورے کے دن جس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا جس دن وساط عالی رزق کہ اپنے گھر والوں کے اوپر وساط رزق کا حکم دیا گیا جس دن اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا سارے کے سارے روڈوں کے اوپر ماتم کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے ماتم کے نام پر اپنے جسموں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اللہ کے پیارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا وَلَا تُلْقُو بِعِدِكُ مِلَتْ تَحْلُقَ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے جسموں کو نقشان نہ پہنچاؤ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا جسم ہے میری مرضی میرے جسم میری جان میری روح میں جیسے چاہوں اس میں تصرف کرلوں اس کا اختیار مجھے نہیں اس کا اختیار آپ کو نہیں اس کا اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہر ایک چیز جسم میں اپنے ہاتھ سے نہیں بھوڑ سکتا انگلی کو اپنی مرضی سے نہیں کار سکتا اپنے جسم کو تکلیف میں نہیں پہنچا سکتا کیونکہ میرے ایک ایک چیز اللہ کی دیہیوی امانت ہے اب ماتم کے نام پر لوگ اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے خودکشی ختل کے بعد میں شرک کے بعد میں بہت بڑا گناہ خودکشی ہے جس کو اللہ پاک کبھی معاف نہیں فرمائیں گے خودکشی کرنے والے کے سارے آمال معلق رہیں گے خودکشی کرنے والا قیامت تک اس کی روح اکی ہوئی رہے گی قیامت تک اللہ پاک اس کو معاف نہیں کریں گے آخر کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ جسم اللہ کی دیہیوی ایک امانت ہے اس کے اندر خیانت نہیں کی جا سکتی خودکشی نہیں کی جا سکتی اب آنکھوں کی حفاظت ہے اپنے جہاتوں کی حفاظت ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اپنے آپ کو تکلیف دینے کی شریعت اجازت نہیں دیتی اب محرم کے دن گزر رہے ہیں اب دس محرم بالکل قریب آ رہا ہے اب اب دل میں ایک سوال پیدا ہوگا بطور امان والا ہونے کے اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے آشورے کے دن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں کن کاموں کے کرنے کا حکم دیا کن کاموں سے اللہ کے پیارے نبی نے باز آنے کا حکم دیا تو صرف کرنے کے دو کام اللہ کے پیارے نبی نے بتلائے صلی اللہ علیہ وسلم بہلا کام یہ ہے آشورے کے دن روزہ رکھا جائے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مزمعین کو حکم دیا کہ دس محرم کو روزہ رکھے صحابہ ارشاد فرمایا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالفو فیہی الیہود اس معاملے میں یہود کی مخالفت کرو اگر اگلے سال میں زندہ رہوں تو میں اگلے سال دس محرم کے ساتھ میں ایک اور روزہ ملا کر رکھوں گا اس لئے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ دس محرم کے ساتھ اور ایک روزہ ملا کر رکھے نو محرم کا یا گیارہ محرم الحرام کا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دس محرم کا روزہ رکھ لے میں اللہ کی ذات سے یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے کتنی فضیلت کی بات ہے ایک روزہ رکھ لے اور ایک دن بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کر لے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور اللہ اگر کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دس محرم کے دن پہلا کام یہ ہے کہ روزہ رہنا ہے محرم یا گیارہ محرم کا روزہ ملا کے رکھ لے اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ افضل ترین بات تو یہ ہے کہ نو دس گیارہ تین دن روزہ رکھ لے اگر تین دن نہیں رکھ سک رہے ہیں تو دو دن روزہ رکھ لے نو محرم دس کو ملا کے رکھ لے یا دس یا گیارہ کو رکھ لے اگر کوئی آدمی نو اور گیارہ کو نہیں رکھنا چاہ رہا ہے تو اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف دس محرم کا روضہ رکھنے پر بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو اللہ کے پیارے نبی نے بتلائی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے صرف دس محرم کا روضہ رکھا اور ایک روضہ ملانے کی صرف اللہ کے پیارے نبی نے تمنا کی رکھے نہیں اللہ کے پیارے نبی نے صرف تمنا کی اس وجہ سے اس کو مکروح نہیں قرار دیا جائے گا کہ اللہ کے پیارے نبی نے صرف تنہا ایک دن کا روزہ رکھا تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم دس محرم الحرام کا روزہ ایک دن آگے پیچھے یا تینوں دن رکھ لیں اگر بشاشت نہ ہو کوئی مشغولیت ہو تو کم از کم دس محرم کا ایک روزہ ضرور رکھ لیں دوسرا عمل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم دس محرم الحرام کو جتنی وساد ہے اپنے ہاتھ کو کھول کر ہاتھ خرچ کریں گھر والوں کو اچھا پکا کر کھلائیں دوست احباب کو غربہ کو یتامہ کو مساکین کو جتنا ہم ہاتھ کھول کے خرچ کریں گے اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ سال بھر روزی میں اتنی برکتیں ہوں گی تو جتنی وساد روزی میں کی جا سکتی ہے ضرور دس محرم کے دن اپنی روزی میں وساد کرنا ہے اب ان دو عامال سے ہٹ کر کوئی تیسرا عمل قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اب دس دنوں میں بہت سارے رسم و روازوں نے جنم لے لیا کہ دس دن گوشت نہیں پکایا جا رہا بہت سارے لوگ دس محرم کے دن قبولی بنا رہے ہیں کہ دس محرم کے دن گوشت کو نہیں کھایا جانا نیا کام کا افتتاہ نہیں کرنا نیا گھر کا افتتاہ نہیں کرنا نیا کاروبار کا افتتاہ نہیں کرنا محرم کے مہینے میں سفر المظفر کے مہینے میں شادی بیہا سے پریز کرنا اور نیک کاموں کو اور بہت سارے نئی چیزوں کا افتتاہ کرنے سے لوگ باز آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کوئی نظیریں نہیں ہیں تو محرم کے محرم الحرام کے سارے مہینے میں صرف دو عمل ثابت ہیں اسے ہٹ کر اب یہ دس دن بہت سارے لوگ ان دس دنوں کو منحوس تصور کرتے ہیں محرم کے مہینے سے پہلے پہلے سارے لوگ شادی بیہا سے فارغ ہونا پسند کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ محرم کے مہینے کو صفر المظفر کے مہینے کو لوگوں کی دیکھا دے کی زمانے جاہلیت کے رسومات میں ابھی تک ایسے مشغول ہیں کہ یہ مہنا منحوس ہے اس کے اندر نحوست بھری ہی ہے کوئی محرم میں شادی کر لے محرم میں نکاح کر لے تو اس نکاح کو کامیاب تصور نہیں کیا جارہا یہ سارے زمانے جاہلیت کے رسم و رواض ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا تیارتا ولا حاما ولا سفر کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے لوگ کالی بلی آگے گدر رہی ہے اس کو منحوس تصور کرتے ہیں ایسے ہی بہت ساری چیزوں کے اندر نحوست تصور کرتے ہیں نحوست کسی چیز میں نہیں ہے نحوست کسی مہنے میں نہیں ہے نحوست کسی چیز کے اندر نہیں ہے نحوست تو ہمارے اپنے آمال کے اندر ہے اگر ہمارے اپنے آمال سیدھے ہو اللہ کے حکام کے مطابق ہو اللہ کے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق ہو تو پھر ساری نحوستیں خطبہ خود زندگیوں سے نکلیں گی اسی لئے خطبے کے اندر حدیث پاک پڑھ ہی گئی من کانا مستنم فلیستن نبی من قدمات کہ جو آدمی کسی کو اپنا نمونہ آئیڈیل بنانا چاہ رہا ہو صحابہ کو اپنا آئیڈیل بنائے صحابہ کی زندگیوں میں تکلف نہیں تھا صحابہ کے علمیں گھرائی تھی صحابہ کے مزاج میں سادگی تھی صحابہ کے مزاج میں جفاکشی تھی صحابہ کے مزاج میں اتباع رسول تھا صحابہ کے مزاج میں اللہ کے حکام پہ مرنے مٹنے کے جذبے تھے صحابہ کے مزاج میں زہد و تخوا تھا صحابہ کے مزاج میں دنیا بیزاری تھی صحابہ کے مزاج کے اندر آخرت کی فکر تھی صحابہ کے مزاج میں آخرت کے تعلق سے سنجیدگی تھی وہ دنیا کو پسے پسٹ رڈال دے اور آخرت کی زندگی کو مقدم رکھا کر دے تھے تو عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کسی بھی صحابہ کو اپنا ایڈیل بنا لو کامیابی قدم چومے گی ابو وقر کو اپنا ایڈیل بنا لو عمر فاروق کو بنا لو عثمان غنی کو بنا لو حضرت علی مرتضی کو بنا لو حضرت حسنین کو بنا لو جس کسی صحابی کو تم اپنا نمونہ بنا لو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مزمعین کامیابی تمہارے قدم چومے گی صحابہ کی تعریف و توصیف قرآن نے دی قرآن کے اندر اللہ نے گواہی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوعا کہ صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے صحابہ سے اس سے بڑا اور کیا پروانا چاہیے اشدہو علی الكفار رحمہ بینہم تراہم رکعا سجدہن یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا سیماہم فی وجوہیم من اثری سجود کہ اللہ خرآن میں کہہ رہے ہیں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اشدہو علی الكفار دشمنان اسلام سے جنگ کا موقع ہو دشمنان اسلام سے قتال کا موقع ہو صحابہ سے زیادہ جفاکش کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ کے سے زیادہ بہدر کوئی نہیں ہو سکتا صحابہ جنگ کے میدان میں دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ جاتے تھے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالا کرتے تھے حضرت زیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ننگی پیٹ ننگی بدن ننگی تلوار کو لے کے دشمنوں کی فوج میں گھج جا رہے ہیں سو سو آدمی کا مقابلہ کر کے واپس آ رہے ہیں لاشوں کی لاش لگا رہے ہیں کسی نے حضرت زیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آخر یہ بہدری یہ شجاعت کی وجہ کیا ہے تو حضرت زیرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت شہادت کی محبت ہے اگر میں ایک خطال کرتے کرتے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں شہادت کا مرتبہ ہے قیامت کے دن اسی حال میں میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا خون کی حالت میں لطبت اللہ کے سام میں کہوں گا کہ اللہ میری ایک جان تھی میں نے یہ تیرے راستے میں شہید کر دی اللہ کے پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری تو یہ تمنا ہے لَاُخْتَلْ سُمَّا لَاُحْيَا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو کر دیا جاؤں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر زندہ کر دیا جاؤں شہادت کئی مرتبہ اللہ کے پیارے نبی نے سات مرتبہ ارشاد فرمایا وہ جذبے صحابہ کے تھے اللہ نے ان جذبوں کو خوران میں بتلایا اشدہ وعلالکفار صحابہ دشمروں کے معاملے میں بڑے سخت ہوتے ہیں روح ماؤ بینہم جب آپس کا معاملہ ہوتا ہے تو صحابہ آپس میں انتہائی نرم مزاز ہوتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ کی تعریف صحابہ کا وصوی ہے کہ وہی صحابی رکو میں کوئی سجدے میں اللہ کے سامنے گھنٹوں پڑے ہوئے ہیں خود اللہ کے پیارے نبی کا عمل پاؤ مبارک ورم ہو رہا ہے صحابہ اللہ کے پیارے نبی کی تخلید کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کے پاؤ میں پاؤں سڑ گیا ڈاکٹروں نے رائے دیا طبعہ نے مشورہ دیا کہ آپ کے پاؤں کو کاٹنا پڑے گا وہ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ میں جب اللہ کی راستی عبادت کے لئے نماز میں کھڑا ہو جاؤں تو اس وقت میرے پاؤں کو کاٹ دینا معرخین محدثین لکھتے ہیں صحابی رسول نماز میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کی کیفیت میں ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا اور ان کو اطلاع تک نہیں ہوئی اللہ نے وہ تعریف قرآن میں کی تراہم رکعان شجدن یتغونا فضلا من اللہ ورزوانا آج نعوذ باللہ جن صحابہ کی تعریف قرآن کر رہا ہے جن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی ہم اجمعین کی تعریف و توصیف خدا کر رہے ہیں جن کے بارے میں رضا مندی کا اعلان قرآن میں اللہ کر رہے ہیں نعوذ باللہ وہ ابو بکر وہ عمر فاروق وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے کی ذات پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور آج ہم منتہائی بغیرتی کے ساتھ ان بغیرتوں کے جلوس کے اندر شرکت کر دے ہیں تاکہ ہم ان جلوسوں کا ان ماتم کا نظارہ کریں کہ وہ کئی سے نعوذ باللہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کی ذاتوں پہ کیچڑ اچھالتے ہوئے جلوس نکال رہے ہیں ہم ان جلوس کو دیکھنے میں جلوس میں شرکت کر رہے ہیں ذرا ہم سنجیدگی سے سوچیں اللہ کے پیارے نبی نے عبادات میں غیروں کی مشابہت سے منع کیا وہ جو شیعہ حضرات اس بابرکت مہینے کے اندر صحابہ کی ذات پر ان کے تقدس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں ہم اپنے آپ کو تمام کی ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم اس سے برات کا اظہار کریں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم ان سے بازانے کی تنبیہ ہی کریں اور اپنے آپ کے اپنے عقیدے کو درست رکھیں کہ تمام کے تمام صحابہ آدل ہیں ان کی عدالت پر شک نہیں کیا جا سکتا حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ذرا ہم خود سنجیدگی سے سوچیں کہیں ایک روایت بھی ایسی ملتی ہو جہاں پہ حضرت علی مرتضی نے ابو بکر کو عمر فاروق کو عثمانِ غنی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ذات میں یا کہیں کوئی شکایت کی ہو ایسی نظیر کہیں پر نہیں ملتی جب ابو بکر کو خلافت ملی حضرت علی مرتضی نے بیعت کی عمر فاروق کو خلافت ملی حضرت علی مرتضی نے خلافت کی یہ ترتیب من جانب اللہ اللہ کی طرح سے بنائی ہوئی ترتیب تھی یہ اللہ کی طرح سے دی ہوئی ترتیب تھی اللہ کی طرح سے بنائی ہوئی ایک ترتیب تھی حضرت ابو بکر کا پہلا مقام دوسرا مقام حضرت عثمان غنی کا تیسرا مقام چوتے نمبر پہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے تشریلی واقعے کو ہم بارہا سنتے ہیں لیکن چونکہ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہماری شہادت حسین سے ہٹ کر ہماری بطور ایک ایمان والا ہونے کے کیا نظریہ ہو کیا عقیدہ ہو یہ بات زیادہ مناسب نظر میں آئی اس لئے اس مبارک موقع کے اوپر انہی باتوں کو ذکر کیا گیا تاکہ ہمارا عقیدہ حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مزمعین کو لے کے ترو تازہ ہو کہیں ہم اپنے عقیدے میں تذبذوب کا شکار نہ ہو جائیں اس کے لئے ہم تمام کی تمام سنجیدہ ہوں حضرت صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھیں حضرت صحابہ اکرام کی صیرت کا مطالعہ کریں حیات السحابہ کو پڑھیں اور صحابہ اکرام کے آپسی محبت کے واقعات کو پڑھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ اکرام کیسے درجے محبت کیا کرتے تھے ان محبت کے واقعات کو پڑھیں تو ہم کو بات سمجھ میں آئے گی اس کے لئے اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم میں تحریکو صحیح سمجھ بوج عطا فرمائے افراد تفریض سے اللہ پاک ہم میں تحریک کی حفاظت حفاظت فرمائے اور اللہ پاک ہم میں تحریکو تمام فتنوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين